سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے پان نہائیت رحم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما تو یہ عرم اور علیزہ دوست ہیں وہ دونوں گجرات میں رہتی ہیں انہیں حاکی کھیلنا پسند ہے آپ کو پتہ ہے کہ حاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے حاکی دو ٹیموں کے درمیان کھیلی جاتی ہے ہر ٹیم میں گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں گیم کو حاکی سٹک کے ساتھ گول کے اندر ڈالنا ہوتا ہے ہر پلیئر کے پاس ایک حاکی ہوتی ہے اور پوری ٹیم کے پاس ایک ہی بول ہوتی ہے تو یہ علیزہ اور عرم ہیں ان کو حاکی پسند ہے تو پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ کون سے حصول ہیں جو پلیئر کرونڈ میں فالو کرنے چاہیے we will be kind ہمیں مہربان ہونا چاہیے we will help each other ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے we will be honest ہمیں بے مانی نہیں کرنی چاہیے سچائی اختیار کرنی چاہیے we will listen to other ہمیں دوسروں کی سننی چاہیے we will care for our playground ہمیں پلیئر گراؤن میں چیزوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے we will respect others ہمیں دوسروں کی عزت کرنی چاہیے and we will play nicely تو اب آپ اس کا جواب دیں کہ انہیں کیا کھیلنا پسند ہے تو آپ کو بھی بہت سے گیم کھیلتے ہیں یہاں پہ ویڈیو روکیں لیکن آپ کو وہ کام کرنے ہے یہ اصول یاد رکھنے ہے کسی طرح کا بھی کھیلو جیسے علیزہ اور حاکی عرم کو ہاتھی پسند ہے تو آپ جو بھی کھیل کھیلیں لیکن اصول و ذوابت کے اندر کھیلیں علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں وہ سیالکورٹ میں پیدا ہوئے انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی ان کی بہت مشہور نظمیں ہیں لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پھر اس کے بعد ان کی ایک اور نظم بھی بہت مشہور ہے ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا پھر ان کی جو ہیں وہ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے ایک پہاڑ اور گلہری پھر ایک اور ان کی بہت مشہور نظم ہے ماں کا خواب تو پیارے بچوں اگر آپ نے یہ نظمیں نہیں پڑھیں تو یہ بہت آسان اردو میں ہیں ان کو پڑھو ان کو یاد کرو ان کو مطالب پہ گوھر کرو علامہ اقبال کی اگر پوری شائری کا نچوڑ دیکھا جائے تو یہ دس اصول ہیں جو علامہ اقبال نے ہمیں دیئے ہیں کہ ہم ماری جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے جب تک ہم قرآن مجید کا اس زبان میں مطالب نہیں کرتے جس میں ہمیں سمجھ آئے اور اسے سمجھ کے اس کے اوپر عمل کی کوشش نہیں کرتے تب تک ہم باشعور اور قوم نہیں بن سکتے تو علامہ اقبال نے بچوں کے لئے کیا لکھا تو آپ ان نظموں کو پڑھیں یاد کریں اس کو یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں ان نظموں کو آپ نے زبانی پڑھنا ہے یاد کرنا اور ان کے مطلب سمجھنے کی کوشش کریں اور علامہ اقبال نے بچوں کے لئے نظمیں اسی لئے لکھیں کہ خالی یہ نہ ہو کہ وہ نظمیں لفظ یاد کرنے بلکہ ان نظموں کو پڑھیں تو سارا اپنے نانا ابو کو ملنے جا رہی ہے اس کے نانا نابو قصور میں رہتے ہیں وہ وہاں کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں تو سچا اور امانتدار تاجر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا تو اپنا مال جو ہے وہ بیچنے کے لئے جھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ مزدور کی قیمت فوراً ادا کر دینی چاہیے اس کا پسینہ خوشک ہونے سے بھی پہلے اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی بکا ہوا مال واپس کرنا چاہے تو خوش دلی سے واپس لے لینا چاہیے کیونکہ اس کا عجل اللہ تعالی قیامت والے دین دے گا تو سارا کس کو ملنے جا رہی ہیں سارا اپنے نانا بو کو ملنے جا رہی ہیں لیکن ان کے یہاں پر ویڈیو روکیں لیکن ہمیں اگر آپ بڑے ہو کے تاجر بنیں گے تو آپ نے ان اصولوں کو یاد رکھنا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نانا سارا اپنے نانا بو کو ملنے جا رہی ہے اس کے نانا بو قصور میں رہتے ہیں یہ اگلا سوال ہے یہ میری بلی ہے اس کا نام مانو ہے اس کا رنگ سفید ہے مجھے میری بلی بہت پسند ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانوروں کے ساتھ رہن پھر ہوگا اللہ اس پر مہدبان ہوگا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جانوروں کے کھانے پینے کا خیال رکھو اور انہیں بلا وجہ تانگنا کرو تو اگر سوال ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے تو اب آپ بلی کو دیکھ کے رنگ بتائیں لیکن اصل میں جو بھی آپ جانور رکھیں اس کے لئے رحم دے لو اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں بھی عمل کریں گے تو آپ کو جانور رکھنے کا بھی سواب ملے گا تو اب آپ نے دیکھ لیا آپ بتائیں جس طرح بلی کا رنگ سفید ہے اسی طرح سورج کی روشنی بھی سفید ہوتی ہے جو کہ سات رنگوں کا مجموعہ ہے اور سفید روشنی میں ہمیں ہاتھ چیز ساف نظر آتی ہے اگلا ہے آلیہ اور خورم بھین بھائی ہیں آلیہ اور خورم بھین بھائی ہیں آلیہ جو ہے وہ تیسری جماعت میں پڑتی ہیں اور خورم جو ہے وہ پانچویں جماعت میں پڑتا ہے تو پیارے بچوں آپ بھی دل لگا کر پڑو اور یہ دونوں بھائی بہت اچھے ہیں دونوں مل کے سکول جاتے ہیں تو آلیہ اور خورم تیسری اور پانچویں جماعت کے تالیب لگ ہیں وہ دونوں اکٹھے سکول جاتے ہیں تو سکول جاتے ہوئے آپ سوچیں کہ جب کمرہ جماعت میں داخل ہو تو سوچو کہ میں بہت اہم ہوں میں نے سیکھنا اور کام کرنا ہے خوش دلی کے ساتھ اور جب آپ سکول میں داخل ہوں تو آپ نے اچھی چیزوں کا انتخاب کرنا ہے سوچنا ہے کہ میں مہربانوں کسی کو دھکم پیل نہیں دینی میں سب کی سنتا ہوں تو پیارے بچوں یہ سوال ہے خورم کس جماعت میں پڑتا ہے اصل میں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آپ کس جماعت کے تالیب لگو اصل میں یہ ہے کہ آپ سکول سے کیا سیکھ کے نکل رہے ہو تو آپ کو سکول میں جاتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے پڑھائی کے ساتھ اپنے کردار اور اخلاق کی بھی تعمیر کرنی ہے تو اس کا جواب ہے خورم پانچویں جماعت میں پڑتا ہے تو امید ہے کہ بچوں آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا امید ہے آپ اس کو لائنگ اور شیئر ضرور کریں گے